بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے کبھی ہم نے اپنے زمیر میں جانگ کر سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے ذرا نہیں مکمل اور پورا سوچئے چائے کی پتی میں رنگ ملانے والا چائے فروش پان سو یونٹ کو پندرہ سو یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر خالص گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں بھی ساتھ تول دینے والا کسائی خالص دودھ کا نعرہ لگا کر پانی پاودر کی ملاوٹ کرنے والا گوالا گاڑی کے اوریجنل سپیر پارٹس نکال کر دو نمبر لگانے والا مستری گناہ کے افیار میں دو مزید ہیروائن کی پوڑیاں لکھنے والا انصاف پسند ایسے چھو گر بیٹھ کر حاضری لگوا کر آفیسر حکومت سے تنخواہ لینے والا مستقبل کی نسل کا معامر استاد کم ناپ تول کر کے دوسروں کا حق کم کر کے پیسہ لینے والا دوکندار سو روپے کی رشوت لینے والا عام ممولی سا سپاہی ممولی سی رقم کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا وکیل دس روپے کے ساؤدوے میں ایک روپے گھائب کر دینے والا بچہ آفیسر کیلئے رشوت لے جانے والا معمولی سا چھپراسی کیل کے بینل اقوامی مقابلوں میں میچ فکسنگ کرا کے ملک کا نام بدنام کرنے والا کلالی دشمن ملک میں شہرت اور دولت کی خاطر ملک کی عزت خاک میں ملانے والا عادکار اور گلوکار ماں باپ کی عزت نلام کر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والی بیٹی ساری رات ننگا ناچ اور فاش فلمیں دیکھ کر فجر کو اللہ اکبر سنتے ہی سنے والا نوجوان کروڑوں کے بجٹ میں غبن کر کے دس لاکی سڑک بنانے والا ایم پی اے لاکو غبن کر کے دس ہزار کے ہینڈ پم لگانے والا جابر ٹھیکہ دار ہزاروں کا غبن کر کے چند ساؤں میں ایک نالی پکی کرنے والا زمیر فروش ممبر صاحب پوری رات دلالی کر کے فہاشی کو دس ہزار میں پانچ ہزار دینے والا منہوز دلال غلا اگانی کے لیے باری برکم سود پہ کرز دینے والا ظالم چودری صاحب زمین کے حساب کتاب و پمائش میں کمی پیشی کر کے اپنے بیٹے کو حرام مال کا مالک بنانے والا پٹواری اور اپنے کلم کو بیج کر پیسہ کمانے والا صحافی کیپسول میں سٹروائٹ پیش کر دینے والا حکیم دس روپے کا ٹیکہ لگا کر دو سو کمانے والا ڈاکٹر ملٹی نیشنل کمپنی کی دوائی کے پیسے لے کر لوکل کمپنی کی دوا دینے والا فارمسٹ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے اگر ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور امانداری کے ساتھ کام کر لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ملک ٹھیک نہ ہو اگر ہم سب ٹھیک ہوں گے تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوں گے حکمران وہ بھی اچھے ہوں گے کیونکہ قرآن میں ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسی ہی ان کے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے میرے آپ سے درخواست ہے کہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے چاہے آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایک اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے تو آپ ہر ایک کام کو دل سے کریں جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو پورا کریں ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمیٹ میں اپنی رائی ضرور دیں